نرہ تکبیر نرہ تکبیر نرہ تکبیر پاکستان عمران خان جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہائی کورٹ کی بیگ پر اور اس ٹائم بہت بڑی تعداد میں کارکونز کی موجود ہیں اور عمران خان صاحب کی آج پھر پیشی ہے عمران خان صاحب جب سے ریجیم چینج ہوئی ہے عمران خان کی پیشیوں پہ پیشیاں ہیں لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں قانون کو عزت دیتا ہوں قانون کو پسند کرتا ہوں کیا پیغام ہے بس انشاءاللہ عمران قانون اور ان کی بالدستی چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئین و قانون ہوگا پاکستان ہوگا آئین و قانون جوہاں نہیں ہوگا وہاں ملک میں انصاف نہیں ہوتا جب میں انصاف نہیں ہوتا تو وہ ملک کو غلام بن جاتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے انصاف لائیں گے آئین و قانون کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم جب بھی ابھی عمران خان عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے سب کے ساتھ عمران چیف جیسٹس کے عدلیہ کے ساتھ ہم کڑے ہیں انشاءاللہ آئین و قانون کے لئے مراد سعید کے لئے کیا پیغام ہے اگر جائے گیا کوئی بھی انشاءاللہ آپ کوئی بھیARY کسی اور کی غلامی نہیں کرتا کون سے جیل گئے ہیں اور کون سے جیل نہیں جا سکے بس قرآن جیل گیا تھا اور یہ دو اڈیالا اور کوٹ لکبہ جیل اور راجن پور اس میں میرے خیال میں تو بڑا جیل مزین نظر نہیں آتا کہ مطلب میں اس کو نہیں گیا ہوں اس عمر میں آپ کو سکون کیوں نہیں آتا اگر آپ گھر بیٹھ جائیں تو نہ جیل نہ کچھ سوفٹ ویئر اپ ڈیڈ تو سکون تو اس کے جب آزادی نسل نسل کار ہے دا غلام پا غلام ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سو سال بھی جو غلامی میں لیکن این سانس بھی آزادی این سانس بھی موت کے وقت سانس بھی آزادی کا مل جائے تو سب سے بڑی بات ہے اس سکون سوجہ سے نہیں آتا کہ غلامی میں ہم نہیں سو سکتے اب جب آزادی مل جائے ہم انشاءاللہ سوئیں گے پھر خان سب سے جب ملاقات ہوئی کیا فیل کیا خان سب سے جب ملاقات ہوئی تو مطلب میں نے اس طرح مطلب جذبہ آ گیا کہ انشاءاللہ پاکستان کا وزیراعظم کے ساتھ بیٹا ہو اور انشاءاللہ نیا پاکستان بن چکا ہے اور ان کے ٹائگر ان کے ساتھ ہم بیٹے ہیں اور انشاءاللہ خان نے جو مطلب آزادی کی تحریک وہ چلائی ہے انشاءاللہ آئندہ وہ دو تہائی ایک سریس سے ہے گا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جذبہ اور بڑھتا گیا ہمارا یقین اور بھی پختہ ایمان یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا اور بھی عقیدہ پختہ ہو گئے کہ یہ شخص کس سے ڈرتا نہیں جھکتا نہیں تو ہمارا عقیدہ کہ میں بھی انشاءاللہ وہ زور پیرا گیا کہ مطلب ہم کس سے ڈرنے والے نہیں اور جھکنے والے نہیں عمران خان کی طرح انشاءاللہ بہت شکریہ فضل علیہ صاحب کے ساتھ تقریباً دوہزار چودہ کا پہلا میں نے انٹریو کیا تھا جب عمران خان صاحب درنے کے لیے آئے تھے ونس اگین تھنکس کرتے ہیں جی بہت شکریہ